بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں پر اکانٹینسی پڑھائی جاتی ہے ان کا جو کورس ہے اس میں یہ ٹاپک مشترک ہوتے ہیں ایک ہی طرح کے ٹاپک ہوتے ہیں تو وہ بھی اس سے فائدہ لے سکتے ہیں سو آج کے ٹاپک سے پہلے آپ کو تھوڑا سمیہ ویو کروں یہ زبادہ صفوقی مورننگ ہے اس میں ہم پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ کا بھی زین فریش ہو جائے سنے اکاونٹنگ بہت زیادہ ایسے ڈرائی سا سجیکٹ ہے سو یہ دیکھئے بہت ہی خوبصورت منظر ہے چلیئے اب ٹاپک کی طرف آتے ہیں جلدی سے کور کرتے ہیں جرنل جرنل پانچ پوائنٹ ہم آلیڈی ڈسکس کر چکے ہیں پچھلی ویڈیو کے اندر یہ چھتا پوائنٹ ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے ایک کریڈٹ سپلائر اکاونٹ اس کریڈٹیڈ ویڈ دی ٹوٹل آف سپلائرز انوائسز فور دا مانت دیکھیں جو سپلائر سے انوائسز آئیں گی وہ ساری ساری ہم نے ریکارڈ کر رکھی ہیں اپنے پرچیس جرنل کے اندر پرچیس جرنل میں جو اس کا ٹوٹل تھا وہ تو چلا گیا پرچیس کے ڈیوٹ کے اندر اور جو انڈویجیول جو سپلائر ہے اس کو بھی تو ہم نے کریڈٹ کرنا ہے تو اس کی دو تین چار جتنی بھی انوائسز اس سے ہمیں رسیب ہوئی ہیں وہ ہم اس کے اکاونٹ کو کریڈٹ کر دیں گے نیکس پوائنٹ جو ہے آپ کا پوائنٹ نمبر سیون اس میں ایک چیز جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے جرنل جرنل پوائنٹ اسے کہ آپ کی کریڈٹ پرچیس تو لکھی گئیں پرچیس جرنل میں کیونکہ وہ گوڈز پرچیس ہے انوائنٹری پرچیس کی ہے اگر آپ نے ایسر پرچیس کی ہیں تو ایسر جو پرچیس ہے اس کو ہم جو ہے نا وہ وہ پرچیس ڈے بک میں نہیں لکھیں گے اسے ہم جرنل جرنل میں رکارڈ کریں گے یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اکثر یہ ایم سی کیوز کے اندر ہی پوچھا جاتا ہے کیونکہ یہ پوائنٹ سارے کے سارے جو ہے نا وہ ایکسٹریکٹ کیے گئے ہیں جو کیمریز کے جو اپ ڈیٹڈ پیپرز ہیں اور جو ہے نا وہ اپ ڈیٹڈ پیپرز ہیں وہاں سے ایک گیٹ کیے گئے ہیں یہاں پہ ایک اور وہ ٹویکی پوائنٹ آئے گا آگے وہ بھی دھان سے ویڈیو دیکھئے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیمریز کیس طرح آپ کو ٹیسٹ کر سکتا ہے آپ کے ناللیج کو آپ کو کانسیپ کو پوائنٹ نمبر ایٹ ہے ریٹرن آف دھ فالٹی گوڈز بائی دھ کریڈ کسٹمر اب کریڈ کسٹمر نے جب فالٹی گوڈز واپس کر دی ہمیں ہمارا ڈیٹر تھا ہم نے اپنا کریڈٹ نوٹ ایشو کیا اور اس کی طرف سے ڈیبیٹ نوٹ آئے گا ظاہر ہے چیزیں ہم نے جو بکیوی چیزیں واپس آئی ہیں تو سیل ریٹرن جرنل بھی ہم ڈالیں گے تو یہ آپ کا ریٹرن جرنل کے پوائنٹ اس سے تھا پوائنٹ نمبر نائن ہے ہمارا سٹینڈنگ آرڈر سٹینڈنگ آرڈر کی بات کریں تو اس کا مطلب ہے بینک کو آپ نے پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ یہ اماؤنٹ آپ نے میرے اکاؤنٹ میں سے پے کر دینی ہے ایک سرٹن ڈیٹ کو اس کے اندر یاد رکھئے گا جو ڈیٹ ہے وہ بھی سرٹن ہے اماؤنٹ اماؤنٹ بھی ایک سرٹن ہے اور جو اکاؤنٹ نمبر ہے جس میں آپ نے سینڈ کرنا ہے وہ بھی ایک سرٹن ہے ڈیٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر اس دن سنڈے آ گیا ہے تو دیفنیلی منڈے بھی کانسیڈر ایس دیو ڈیٹ اماؤنٹ ایک سرٹن ہے اور اکاؤنٹ نمبر ہے تو اس میں آپ نے بینکر کو کہہ رکھا ہے جب یہ تاریخ ہے اور اتنی اماؤنٹ آپ نے گاڑی لیز پہ لی رہی ہے تو اس کی پیمٹ آپ نے کر دینی ہے مجھ سے پوچھنا نہیں ٹھیک ہے تو وہ بینکر آپ کی جو سٹینڈنگ آرڈر ہے اسی پر وہ اس کو انٹر کر دیتا ہے اور جب آپ کے پاس انفرمیشن آتی ہے وہ تو آپ نے اپنے کیش بک کے اندر جو بینک کا کولم ہے اس میں کریجر سائٹ پہ اسے پلیس کرنا ہوتا ہے جی نیکس پوائنٹ ہے پوائنٹ اوبر ٹین کمٹ اوبر ٹین 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 ٹین